شرد یادو جی باقی میرے ساتھی یہاں پہ اور آپ سب میرا سلام آپ سب کو میں آج صبح کو ہی وادی کشمیر سے آیا ہوں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پروپاگنڈا ہمارے خلاف کیا جاتا ہے کہ ہم بھارتی نہیں ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم ان سے زیادہ بھارتی ہیں جو آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ وہ بھارتی ہیں ان نے اتنی قربانیاں نہیں دی ہندوستان میں رہنے کے لیے جتنی ہم نے دی نبے میں جب شروع ہوا توفان کشمیر میں میرے ورکر جو ترنگے کو تھامے ہوئے تھے مسجد سے نکل نکل کے ان کو گولی مار دی گئی آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ بھارت واسی نہیں ہے کیا بھارت ان کی یہی صرف دین ہے کیا یہی صرف بھارتی ہیں کہ ہم سب بھارتی ہیں میں تو شرد یادیو جی کو مبارک کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سمیلن بڑھایا موقع ملا آپ سے بات کرنے کا اس میں شک نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں اور فقر سے کہتا ہوں کہ میں ایک ہندوستانی مسلمان ہوں مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ تم مسلمان ہوں ہندوستانی کون تھے جنہوں نے اس بھارت کی لائے میں حصہ لیا کیا وہ مسلمان نہیں تھے جس نے قویٹ انڈیا کا نعرہ گانڈی کے سامنے رکھا وہ بھی بامبے کا ایک مسلمان تھا جس نے ترنگے جھنڈے کو ہمارا راشتر ایجنڈا بنایا وہ عورت بھی مسلمان عورت بھول گئے آج بھارت کو خطرہ نہیں ہے باہر سے چین ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا پاکستان ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا ہے ہمیں اندر چور بیٹھا ہوا ہے جو ہمارا بیڑا گرک کر رہا ہے جو ہم لوگ ان کو الگ بانٹ رہا ہے ارے اس باغ کی کیا خوبصورتی اگر اس میں ایک ہی کلی کلی جو ہے وہ کھلے آپ تب ہی تو آوگے باغ دیکھنے جب اس میں ہر رنگ کی کلی ہوگی یہ اس کو بٹانا چاہتے ہیں اور یہ سمیلن جو ہے یہ آج پھر ہمیں وہیں لے جا رہا ہے اس وقت ہماری جنگ انگریزوں سے تھی آج ہماری جنگ اپنوں سے ہے آج یہ جنگ ہے اور ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ نعرہ یاد رکھنا سر فروشی کی تمنہ ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے کاتل میں ہے ارے بھارت رہے گا تم نہیں رہو گی تم بھی مٹ جاؤ گے جیسے انگریزوں کا راج مٹ گیا تمہارا تخت بھی ایک دن درماٹول ہو جائے گا یہ نہ سمجھنا کہ ہم بول نہیں سکتے کہ ہماری آواز دوا سکتے ہو ارے ایک آواز اس کی بھی ہے جس سے ہم خدا کہتے ہیں اس کو دوا نہیں سکتے اور وہ آواز ابرے گی ارے میں آپ کو بتاؤں فران کی اتنی طاقت تھی گھبراتے تھے لوگ اور موسیٰ جو اس کی گھر میں پلا اسے جب حکم ہوا کہ ظلم تمہارے لوگوں پہ بہت زیادہ ہے تم اپنے لوگ وہ یہاں سے لے جاؤ دیکھئے اس کی مہربانی جب موسیٰ چلا اور فران نے سنا کہ وہ فوجیں تیار کرنے لگا کہ ان کا پیچھا کرنا ہے ان لوگوں کو مار ڈالنا ہے اور دیکھئے قدرت سمندر کو دو ٹکڑے کر دیئے موسیٰ اور اس کے لوگ اس سمندر کو پار گر گئے اور جب یہ رتوں پہ ساری فوج لے کر بیچ سمندر میں پہنچے اللہ نے پھر سے سمندر کو ایک دن گئے ہو اور جس نے جس دن یہ سوچا کہ وہ بھگوان ہے اس کا آنت اس دن شروع ہو جاتا ہے یہ بھارت ہم سب کا ہے اور اس کی قدر ہم سب نے کرنی ہے اس بھارت میں ویسے لوگ جیسے ابھی آپ کو بھولاندوی صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ لوگ آج ڈنڈوڑا پیٹ رہے ہیں جنہیں بھارت کی آزادی کے لئے لگائی نہیں لڑی آج بھی ہمارے اندر وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو کیا اپنی ماں بہن کو بھی بیچنے کے لئے تیار ہیں اور اس سے بچانے کے لئے ہم لوگ کو اکٹھا ہونا ہے ان غداروں کا مقابلہ کرنا ہے جو اس بھارت کو توڑنا چاہتے ہیں ہمیں بانچنا چاہتے ہیں ارے ایک پاکستان تو بنا لیا اور کتنے پاکستان بناو گے کتنے اور توڑو گے اس بھارت کو جوڑنے کی بات کرتے ہو پھر جوڑنے کی تحالت بناو نا اس کی طرف تو دوڑو اور اس کے بجائے کہنے کو تیار ہیں مگر کرنے میں بہت کمی ہے میں ان سب لیڈروں کو مبارک کرتا ہوں جنہوں نے ایک ہو کے یہ وعدہ کیا مر جائیں گے مگر بھارت کی ایک تا کو جوپتے ہوئے نہیں دیکھیں گے اس ایک تا کو ہم سب نے تھامنا ہوو غریب ہو امیر ہو کسان ہو انڈسٹریلس ہو جو بھی ہو ہم سب نے اس وطن کو اکٹھے جوڑنا ہے اس کی تکلیفیں دور کرنی ہیں آج ستھر سال ہو گئے آزادی کے مجھے آج بھی یاد آتا ہے چھوٹا بچہ تھا جب جوالال نے تقریر کی بارہ بجے سینٹرل ہال میں اور کہا کہ کل جب تم جاگو گے تم ایک نیا سورج دیکھو گے اور یہ وطن تمہارا ہوگا کوئی تمہارا مالک نہیں ہوگا تم مالک ہوگے اس وطن کے آج اس وطن کو اور ہم لوگ کو وہ خطرہ ہے کہ کیا سچ مچ ہم اس کے مالک ہیں یا کسی اور کو مالک بنایا جا رہا ہے بھائیوں اور بہنوں چنوتیاں بہت ہیں تکلیفیں بھی بہت ہوں گی بہت زور ڈالے جائیں گے پیسہ پانی کی طرح بہا جائے گا آپ دیکھتے ہیں میڈیا کو کیسے خریدا گیا ہے ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا مگر وہ دن دور نہیں ہے جب وہ آواز اٹھنے لگے گی جب وہ دل کی آواز اٹھے گی اور وہ ہر جگہ لکھی ہوگی ہوگی اس لیے آپ سے امید کرتا ہوں پیر نہ پھچھ لے ہمت رکھیے گا ہمت مردان مدد خدا اس مدد میں کمی نہ رہے ہم سے کہتے ہو کہ ہم وفادار نہیں ارے افسوس تو اس کا ہے کہ تم دلدار نہیں جس دن تم دلدار بن جاؤگے تم ہم پہ یہ آروپ نہیں لگاؤگے اور یہ بات یاد رکھنا جب تم مجھ پہ آروپ لگاتے ہو یا ان پہ آروپ لگاتے ہو تو یہ تین انگلیاں یاد رکھنا یہ تمہاری طرح بھی نشانہ کر کے رکھ رہی ہیں کہ یہ بتاؤ تم کیا ہو بہت آندھیاں آئیں گی کم آندھیاں نہیں آئیں جب ہندوستان آزاد ہوا اس وقت تک کتنے لوگ کالا پانی گئے کتنے لوگ ٹک ٹکی میں مارے گئے کتنے جلیاں والا باغ میں شہید ہو گئے ارے کسی نے پوچھا کسی سے کہ تمہارا دھرم کیا ہے تم کس پرانچ سے آتے ہو تمہاری سوچ کیا ہے وہ سب کا ایک اصول تھا کہ ہم نے مادر وطن کو آزاد کرنا ہے اور آج آپ کو مادر وطن کو آزاد کرنا ہے ان لوگوں سے جو ہمیں بانٹنے لگے ہیں اور ہمیں توڑنے لگے ہیں اس لئے میں امید کروں گا کہ میں ان گھاٹیوں سے آیا ہوں جہاں کے لوگوں کو آج کل پاکستانی کہا جاتا ہے بھائیو یہ خیال نکالو اپنے دلوں سے نکالو ہم پاکستان کے لئے نہیں لڑ رہے ہیں ہم بھارت میں اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں پاکستان میں نہیں لڑ رہے ہیں یہ ہمارے حق کو چھیننا چاہتے ہیں ہم نے کبھی پاکستان کہا جب ہم آسانی سے پاکستان جا سکتے تھے سنتالیس میں جب میرے باپ نے اور نیشنل کانفرنس نے علم اٹھائی اور گاندھی کے اصولوں کو ہاتھ ملایا کہا میں گاندھی کے ہندوستان سے ہاتھ ملا رہا ہوں جہاں سب برابر ہیں جہاں کوئی فرق نہیں ہے یہ ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے جو دھرم ہے امیر ہے غریب ہے یہ ہم سب کا ہے توفان اٹھائیں ہم بھی گولیاں کھائیں مگر پاکستانی نہیں بنی ہے اسے جو آپ کے سامنے یہ پاپگنڈا کیا جاتا ہے ہمارے بارے میں اس کو دل سے نکالی ہے ہاں ہم اکثریت مسلمان ہیں مگر ہم چینی مسلمان نہیں ہیں پاکستانی مسلمان نہیں ہیں یا انگریزی مسلمان نہیں ہیں ہم بھارتی مسلمان ہیں اس لئے اس کو تھامے رکھئے ہمارے دلوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ہمارے درد کو پہچاننے کی کوشش کیجئے میرا جہاز ابھی جانے والا ہے واپس کیونکہ یہ شون سنہ جی آئے ہیں ان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ہماری مشکلیں دیکھنے کے لیے اللہ کرے کہ یہ حکومت جو دل میں بیٹھی ہے یہ ان کی بات سمجھ سکے سن سکے پارلیمنٹی ڈیلیگیشن گیا تھا جس میں یہ سب ساتھی تھے ریپورٹ دی آج تک اس ریپورٹ کا کوئی پتہ نہیں لگتا آج تک پتہ نہیں لگتا اسے میں اسے سوا کچھ نہیں کہوں گا صرف یہ کہوں گا کہ بھائے لوگو یہ کٹھے ہم لوگوں میں طاقت ہیں بڑھ جائیں گے تو طاقت نہیں رہے گی جے ہند بڑھ جائیں گے